بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت کی پیارا فرمان سناوں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بڑی ماں جی ہیں جو بیوہ ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو چکا ہے انہوں نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا ہے تو میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ آپ دوست تاون کریں انشاءاللہ ہم وہاں پر مسجد تعمیر کریں گے اس مسجد کا ٹوٹل خرچہ تقریباً سات لاکھ روپیہ ہے جس میں سے ایک لاکھ روپیہ میرے پاس جمع ہو چکا ہے آپ دوستوں کے تھوڑے تھوڑے تاون کی وجہ سے یہ مسجد انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی اور یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا ایک روپیہ بھی آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے اور جن دوستوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ضرور ضرور اس میں حصہ ڈالیں یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے اسی پر جائز کیش ایزی پیسہ ہے اور اگر آپ دوست باہر سے کسی ملک سے رقم بیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بھی شیئر کر دوں گا آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کا بیجا ہوا پیسہ ٹھیک اسی جگہ استعمال ہوگا جس جگہ آپ نے دیا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تو کیا کہو ایک اور روایت میں ہے حضرت تارک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دعا کرو تو کیا کہوں تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو اللہم مغفر لی ورحم نی وعاف نی ورزق نی اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر حیم فرما مجھے پاک دامنی عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما مسلم کے حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں یہ دعا ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ